بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملے جو آپ کی لائف کو بہت زیادہ آسان بنا دے گی میری ویڈیوز کو لائف کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا آپ کے وجہ سے بھلا ہو جائے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے ہمت اور ہوتنا ملے گا آپ کے طرف سے یہ بہت اچھا گفت ہوگا اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کو میں تہہ دل سے شکریہ دکھتے ہوں چلیں آج کی بیماری کی طرف چلتے ہیں آج کی بیماری تقرار خیال تقرار عمل یعنی OCD ایک نفسیاتی بیماری ہے ایسا مرض ہے جس میں مریض جو ہے کسی کام کو بار بار بلا وجہ ہی دہراتا رہتا ہے اور مریض کا جو ہے وہ ذہن اس خیال میں اٹک جاتا ہے وہ اس خیال سے اپنا پیچھے شڑانا چاہتا ہے جس کی ویسے اس کے آساب میں تناؤ آ جاتا ہے اور یہ بیماری جو ہے یہ لڑک پن سے 22 سال کی عمر تک کے بیماری جو ہے لاحق ہو سکتی ہے OCD کے جو اسباب ہے وہ میں بتا دیتی ہوں اس مرض میں جو اس کے سبب ہیں سب سے بڑا سبب جو ہے یہ وروسی بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو لوگ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں ٹینشن میں لیتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ ہر وقت غصے کے اندر مطلع رہتے ہیں غصوں ان کے ناک پر دھرا رہتا ہے وہ لوگ بھی اس مرض میں مطلع ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ بہت زیادہ وہم میں مطلع رہتے ہیں جن کے در یقین کی کمی ہوتی ہے جو لوگ شک میں مطلع رہتے ہیں اور جو بہت زیادہ ناپاکی کے خیالات میں فسے رہتے ہیں وہ لوگ اس مرض میں بہت زیادہ مطلع ہوتے ہیں اس کے علاوہ لائش میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آجائے اس کی وجہ سے جو یہ مرض ہے OCD کا مرض یہ انسان کو لاحق ہو جاتا ہے OCD کا جو مرض ہے اس کی میں علامات بتا دیتی ہوں اس کی علامات میں ہے کہ مریض جو ہے ایک ہی کام کو بار بار دہراتا ہے اگر وہ دروازے کی چٹخنی لگاتا ہے تو بار بار وہ چٹخنی لگاتا رہتا ہے اگر وہ کوئی دعا کرتا ہے تو بار بار دعا کرتا رہتا ہے اگر کسی چیز کو گنتا ہے تو بار بار اس چیز کو گنتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ ہاتھ دھوتا چلا جاتا ہے اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ ساف ہو گئے ہیں اگر وہ کوئی ویٹ کرتا ہے تو بار بار اسی ویٹ کو دھوراتا رہتا ہے جو بھی کوئی کام وہ ایک کرتا ہے اس کام کو بلا وجہ ہی بار بار دھوراتا ہے اس کا ذہن اس کا دماغ اسی چیز کے اندر جو ہے وہ فسا رہتا ہے اور مریض کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے بلا وجہ ہی اور اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے یہ بہت زیادہ بیکار خیال ہے لیکن مریض کے اندر اتنی وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس بات سے یا اس خیال سے اپنا پیچھا جو ہے وہ چھرا سکے اس کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ کمی ہوتی ہے اور وہ چیز سے اپنا پیچھا چھڑا نہیں پاتا POSD کا جو کلر تھیریپی سے علاج ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو چند انمول باتیں بتانا چاہتی ہوں آپ کو بتا ہے انمول باتیں ہمارے زندگی کا جو ہے وہ خزانہ ہوتی ہیں جو ہمارے زندگی میں کبھی نہ کبھی ہمیں بہت کام آتی ہے انٹرنیشنل روحانی سکولر اور میرے روحانی استاد خواجہ شمسدی نظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی علم سیکھنا ہے دنیا کا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ شاگرد کے اندر استاد کی عطاعت و فرما برداری ہو عدب اور احترام ہو اگر عدب اور احترام نہیں ہوگا شاگرد کے دل میں تو وہ کوئی بھی علم نہیں سیکھ سکتا کیونکہ استاد ہی وہ ہستی ہوتی ہے جو شاگرد کو تراش خراش کر ہیرہ بنا دیتی ہے اگر آپ نے کوئی بھی علم سیکھنا ہے تو اس کے لئے آپ کو باعدب بانصیب بے عدب بے نصیب اس پر عمل کرنا ہوگا اب میں آپ کو او سی ڈی جو مرس ہے نفسیاتی مرس ہے اس کا میں پرہیز اور غزہ بتا دیتی ہوں پرہیز میں یہ ہے کہ جتنی بھی گیسز پیدا کرنے والی غزائیں ہیں وہ ان سے پرہیز کیا جائے گرم غزہوں سے پرہیز کیا جائے غصہ نہ کیا جائے سموکنگ نہ کی جائے اس کے ساتھ ساتھ جسے بھی دماغی محنت والی بہت زیادہ دماغی محنت والے کام ہیں ان میں کمی کر دی جائے اس کے ساتھ ساتھ مریض کو جو ہے وقت پر کھانا کھلائے جائے اس کی غزہ کا خیال رکھیں اسے ووک کروائیں وہ ووک ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باغ میں جائے پھولوں کو دیکھیں ان کو دیکھ کر خوش ہو اور اس کے ساتھ جو غزہ ہے غزہ میں جنگ فوڈ نہ دیں اس کے ساتھ جو پریش جوسیز ہیں وہ دے سکتے ہیں تازہ سبتیاں ہیں تازہ پھل ہیں چپاتی ہے گوشت ہے جو چکن کا شوربہ ہے مٹن کا شوربہ ہے وہ مریض کو دیں دودھ ہے دہی ہے اس طرح کی جو طاقتور چیزیں ہیں وہ مریض کو ضرور دی جائیں بادام ہے بادام رات کو پانی بھی بھگو کر صبح جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں اس سے بھی جو ہے مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تائم کریں اس سے دل دماغ کو سکون ملے گا اور نفسیاتی مرض جو ہے تقرار خیال جس کو او سی ڈی کہتے ہیں اس سے نجات ملے گا اب میں آپ کو تقرار خیال اور تقرار عمل کی جو بیماری ہے جس کو او سی ڈی کہتے ہیں اس کا میں کلر تھریپی سے علاج بتاتی ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو کلر کا پانی بنانا ہے یہ فروزی کلر کا پانی اور یہ آسمانی کلر کا پانی اس کے لئے آپ نے یہ دو شیشے کی بوٹلز نہیں ان کو آپ نے یہ پیپر چڑھا دیا سیلو فین پیپر کہلاتا ہے یہ فروزی کلر کا اور یہ آسمانی کلر کا سیلو فین پیپر یہ آپ نے چڑھایا اس شیشہ ٹیپ سے پھر آپ نے اس ٹیل کے بردے میں پانی اوبال اس کو تھنڈا کیا اور یہ بوتل کی نیک یہاں تک آپ نے ان دونوں بوٹلز کو بھرا اور ان کو ایک لکڑی کے تختے میں صبح دس بے سے لے کے شام چار بے تک دھوم میں رکھا اس کے بعد آپ اٹھا لیں اور اس پانی کو آپ نے چار دن تک استعمال کرنا ہے پانچ میں دن اسی پانی کو اس پانی کو جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ تیار کرنا ہے اب میں اس کا طریقہ استعمال بتا دوں یہ جو فروزی پانی ہے یہ آدھا آدھا کپ آپ نے دوپہر اور رات کھانا کھانے کے بعد لینا ہے اور یہ جو آسمانی پانی ہے یہ آپ نے دو ٹائم لینا ہے آدھا آدھا کپ اس کے استعمال سے آپ کا جو او سی ڈی کا مرض ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا او سی ڈی کے مرض میں مریض کو روزانہ نہار بھوم خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر دار دودھ کے اندر ملا کر دیں مریض کی ٹیبل پر ہر تیسے دن نرگز کے پھولوں کا جو گلدستہ ہے وہ رکھا جائے اور مریض اس کو دیکھیں اسے اس کو او سی ڈی کے مرض میں فائدہ ہوگا آپ سب میں بہت خوش رہنا ہے دوسروں کو خوش رکھنا ہے کیونکہ جب ہم دوسروں کی خوشی کا خیال کرتے ہیں تو خوشیاں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ